بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر گھتگو ہی جس کی تفصیلات مختلف اخبارات میں چھپی ہے اور یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کریں گے تو دیکھتے رہیے کرانٹ افیرز یوٹیوب چینل تو ناظرین بودھ کے روز شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے وزیر خارجہ اور مصر کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے ماہ بین تجارتی معاملات کو بڑھانے انہیں زیادہ مضبوط کرنے اور معایشت کو لے کر ان خوالے سے ان سے گفتگو کی اور دوسری جانب سے بھی اس معاملے پر مصبت جواب موصول ہوا اور مصر کے بزنس کمیونٹی بھی اس معاملے میں دلچسپی ظاہر کرتی نظر آئی ناظرین اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مصر کی تاجر برادری سے برائے راست گفتگو کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کی پیشوش کی اور ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ پاکستان گزشتہ دو سالوں سے کاروبار میں آسانی کی حوالے سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں اور مسلسل اس میں بہتری لا رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل ریپورٹس بھی اس چیز کی ظاہر کر رہی ہیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ دو سالوں میں دنیا بھر کے تاجر پاکستان پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں انویسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انرجی کے حوالے سے اور ہاؤسنگ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے کاروبار میں پاکستان میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک گیپ موجود ہے اور یہاں پر اس میں انویسمنٹ کرنا زیادہ سود مند ثابت ہوگا ناظرین اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں مزید بہتر بنانے کی پیشکش کی ساتھ ہی انہوں نے عبدالفاتح السیسی کی مصر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ خطے کے حوالے سے دیگر اقدامات کو اور کاوشوں کو سراحتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ناظرین مزید تفصیلات کی مطابق شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات میں پی ٹی آئی حکومت کا نظریہ بھی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا فوکس عالمی سیاست کے بجائے عالمی معیشت ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہم خطے میں امن کے لیے کوشہ ہیں اس سسلے میں انہوں نے افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کا ذکر کیا جو کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا شاہ محمود قریشی نے اس ملاقات میں کشمیر کے معاملے کو بھی اٹھایا اور ساتھ ہی انہوں نے بھارتی جارہیت اور انتہا پسندی پر بھی بات چیت کی اور اس کا بھی ذکر انہوں نے اس ملاقات میں کیا ناظرین مزید تفصیلات کی مطابق شاہ محمود قریشی نے مصری صدر کو یہ بھی پیش کش کی کہ دونوں ممالک مل کر خطے میں موجود تمام بد امنی اور دہشتگردی کا مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں وہ اسے خطے سے ختم کر کے خطے میں امن کی صورتحال کو بحال کر سکتے ہیں جس سے معاشی معاملات کو اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا ناظرین مصر کے صدر نے ان تمام تر معاملات پر بہت ہی مصبت جواب دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی دعوت پر بہت جلد پاکستان آنے کا اندھیر بھی دیا اور خواہش بھی ظاہر کی تو ناظرین مختلف اخبارات میں چھپنے والی تمام تر تفصیلات اس حوالے سے ہم نے آپ تک اس ویڈیو کے ذریعہ پہنچا دی ہے آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں یا اس معاملے میں آپ کچھ اپنی رائے شامل کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں کرنٹ افیرز یوٹیوب چینل موسیقی